السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے چینل ارتضا ٹیکنیکل سلوشن جی میرے دوستوں میرے نمہیں انجنیر رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ارتضا ٹیکنیکل سلوشن آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو پینل کو آپ نے پیرلل میں کیسے کرنا ہے پیرلل میں کر کے آپ نے اپنے ایم پی پی ٹک کے ساتھ یا کسی بھی کنٹولر کے ساتھ آپ نے اس کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں مکمل طریقہ کا میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہمارے پاس وائی کنیکٹر ہے ٹو این وان اس کو بولتے ہیں ٹو این وان ٹھیک ہے یہ ایک مکمل سیٹ ہے ایک پیکٹ میں ایک پیر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو بولتے ہیں ٹو این وان یہ آپ کے پاس دو کنیکٹر ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایم سی فور کنیکٹر ہونا چاہیے والا ٹھیک ہے ایم سی فور کنیکٹر اور اس کو کھولنے کے لیے آپ پاس یہ ایک تول ہونا چاہیے ایم سی فور اوپنر بولتے ہیں اسے اور دو وائر جو آپ نے انیوٹر تک لے کے جانا ہے یہ دو وائر آپ کے پاس ہونے چاہیے ان کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنے دو پینل کو یا تین یا چار پینل کو پیرلل میں کر کے اپنے انیوٹر تک کنیکشن کر سکتے ہیں جی فرینز ویڈیو کے مین پوائنٹ کی طرح بڑھنے سے پہلے میری آپ سے رکست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلیں جی دوستو ویڈیو کے مین پوائنٹ کی طرح بڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ والا جو ہمارے پاس ایم سی فور ہے ٹھیک ہے یہ والا کیبل ہماری انیوٹر تک جا رہی ہے پاسٹی وائر اور نیکٹی وائر ٹھیک ہے اور اس وائر کو ہم نے نوٹر تک لے کے جانا ہے اور سب سے پہلے ہم اس ایم سی فور کنیکٹر کو آپ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ یہ اس کو ٹیسٹر کی مدد سے کھولتے ہیں یہ ایم سی فور کنیکٹر ہے جبکہ ہم اس کو ٹیسٹر کی مدد سے کھول لیں گے تو یہ حراب ہونے کا حطرہ ہے اس کو آپ ایم سی فور کنیکٹر کو اوپنر کے سو اتھرو کھول سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی باندھ ہے نہیں کھول سکتا ابھی آپ نے اس کو ایسے لگانا ہے وائر کو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے اس وائر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دینا تاکہ جو ہے نا ہم نے اس کے کنیکشن کر سکتے ہیں اس کو اس میں پن لگا گیا اس طرح یعنی کہ آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا جی فرنز جیسا کہ میں نے اس دو کیبلز کو میں نے لگا دیا ہے یہ کیبل صدی ہمارے نوٹر تک جائے گی اب یہ ہمارے پاس دو پینل ہیں یہ ایک ڈبل گلاس پینل ہے ٹھیک ہے یہ ڈبل گلاس پینل ہے یہ دیکھیں اس کا پاسٹی پوائنٹ ہے یہ اس کا نیکٹی پوائنٹ ہے اس طرح ہمارے پاس یہ ایک دوسرا پینل ہے یہ بھی اس کا نیکٹی پوائنٹ ہے یہ پاسٹی پوائنٹ ہے اس کو ہم دونوں پینل کو ہم نے پینل میں کیسا کرنا ہے پینل میں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ابھی میں آپ کو ایک طریقہ مکمل طریقہ کا بتانے لگا ہوں اس میں ایک پینل کی اس میں کوئی بھی پینل آپ لگا سکتے ہیں بائی فیشل لگا لیں یا سنگل گلاس لگا لیں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے پازیٹیو کو پازیٹیو کے ساتھ ملانا ہے ادھر اور اس کی پازیٹیو کو آپ کو کٹھا کر لینا ہے یہ دو پینل کی پازیٹیو ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے دو پینل کو بس پیرل میں کرنا ہے اور اس میں یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے یہ ایک ایم سی فور کنیکٹر ہے جو پیر میں نے آپ کو چیک رہا تھا ایک سیٹ میں یہ دو پیر ہوتے ہیں کچھ وائی کنیکٹر ہوتے ہیں اپنا کیبل والے وہ لے لیں یا یہ والے یہ اچھے رائی کنیکٹر ہیں اس کو آپ نے یہاں پہ لگانا ہے یہ دیکھیں یہ لگا لیا اور اس کو بھی آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے یہ ہم نے یہاں پہ لگا لیا دونوں پینل کی پاسٹی کو جوٹ دیا اور اس کے ساتھ نیگٹیو کو ہم نے جوٹنا ہے negative کو آپ نے یہاں پہ جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس کی negative اور اس دوسرے panel کی negative ان دونوں کو آپ نے یہاں پہ جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ دو دو پیر بن گئے ہیں ٹھیک ہے یہ positive point ہے یہ negative ہے اور جو میں نے آپ کو mc4 connector cable جو ہماری inverter تک جانی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے آپ کو چیک کر رہا تھا اور یہ cable ہے جو ہماری اپنی inverter تک جائے گی ٹھیک ہے یہ انوٹر تک جائے گی اس قویبل کو آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کا پاسٹی پوائنٹ ہے یہ نیگٹی پوائنٹ ہے جس طرح ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اس پوائنٹ کو آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے یہ ہم نے یہاں پہ لگا لیا اور پاسٹی پوائنٹ کو آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے یہ اس کا پاسٹی پوائنٹ ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا لیا اب یہ ہمارے کنیکشن پیرلل میں ہو گیا ہے یہ پیرلل میں کنیکشن ہو گیا ہے یہ دو وائر ہماری سی دن وٹر تک جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اس کو وائی کنیکٹر لگانے کا فائدہ یہ ہے ہماری کیبل کو آپ نے کٹ کرنا نہیں پڑ دا کیونکہ اگر کٹ کریں گے اس کی ورنٹی ہتم ہو جائے گی اس لیے آپ نے پینل کی کیبل کو کٹ نہیں کرنا اس کے ساتھ آپ نے پراپل اور اس کے ساتھ آپ نے پراپل اور اس کے ساتھ آپ پراپل انسٹرمنٹ یوز کر سکتے ہیں یہ وائی کنیکٹر یوز کرنے ہیں تاکہ آپ کی یہ پینل بھی ورنٹی میں رہے اور آپ کا کام بھی ہو جائے اس طرح یہ نہیں کہ آپ دو پینل کو پیرلل میں کر سکتے ہیں اس طرح تین پینل کو پیرلل میں کر لیں یہ چار کو کر لیں پانچ کو چھے کو کر لیں جتنے مرضی آپ پینل پیرلل میں کر سکتے ہیں یہ فرنز یہ ساتھ طریقہ جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دو پینل کو آپ پیرلل میں کر کے انوٹر تک یا ایم پی پی چار کنٹرولر تک کنیکشن کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کنینل اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے ایک سے نئی ویڈیو آپ تک پوائنٹی رہے چلنے جی دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا انسی اللہ کے نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملے گئے تب تک مجھے اجازت دیں او کے لئے اللہ حافظ